بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن اسلام علیکم میں تمام دکھی پریشان انسانیت کو ایک پیغام دینا جاتا ہوں کہ مجھے کچھ پرابلم تھی ایک تو مجھے گردے میں پتھریاں تھی بہت برانی وہ اور دوسرا مجھے سانس کا مسئلہ تھا کافی عرصے سے بہت علاج کرا رہا تھا تو اسی دوران ایک دوست ملے مجھے انہوں نے بتایا کہ آپ ایسا کریں سورہ رحمان کے ذریعے علاج کریں تو بہت سے لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں دل کے مریض ٹھیک ہو رہے ہیں تو یہ مسئلہ نہیں ہے آپ کا سیٹ ہو جائے گا تو میں نے ویسے کیا انہوں نے بتایا کہ سب کو معاف کر کے دل صاف کر کے آنکھیں بند کر کے سات دن تین ٹائم سورہ رحمان کاری عبدالواصل صاحب کی آواز میں سننی ہے تو آدھا گلاس پانی کا پاس رکھ لینا ہے سننے کے بعد دل کی زبان سے اللہ 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 تین دفعہ کہہ کے وہ تین گھوٹ میں پانی دین ہے اور سات دن ختم ہونے کے بعد آپ نے ڈیلی تین ٹائم صرف دل میں آنکھیں بند کر کے اللہ اللہ کہہ کے آدھا گلاس تین گھوٹ میں پینے ہیں تو آپ پیتے جائیں گے آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے الحمدللہ الحمدللہ میں نے ایسے کیا تو سانس کا مسئلہ بھی میرے ٹھیک ہو گیا اور یہ پتھری تھی یہ ریضہ ریضہ ہو کے نکل رہی ہے بلکہ یہ دو چار دن پہلے ایک چھوٹا سا ٹکڑا نالی میں اٹھ گیا تھا اس نے تکلیف تھی مجھے پھر میں نے پانی زیادہ پیا اور وہ میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ٹکڑا باہر آیا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں کافی عرصے سے کوئی میڈیسن نہیں لے رہا پس یہ ہی کر رہا ہوں تو میں نے سوچا کہ میں سب کو بتا دوں اس میں کوئی مذہب کا مسئلہ نہیں ہے ہر مذہب کے لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جو بھی انسان بیمار ہیں ایسے کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے فیس بک پہ پیج ہے مست مست ہیلر وہ بھی آپ اس کو سرچ کریں یوٹیوب پہ تو اس پہ سب بتا رہے ہیں ڈاکٹر جعوید اکبال صاحب ہیں لاہور کے اسپطال سے وہ بہت سے لوگوں کو ایسی بتا رہے ہیں دل کے مریض جو ٹھیک ہو رہے ہیں تو یہ میرا پیغام تھا جو بھی عمل کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ہر بیماری سے شفا پائے گا اسلام علیکم علم القرآن علق الإنسان علمه البيان علم